میرا ایک دوست ہے جو بہت اچھی فوٹوز کلک کرتا ہے تو میں نے اسے فوٹو سٹوکس ویب سائٹ پر کام کرنے کا بولا اور اکاؤنٹ بنا کر دیا ایک ڈیڑھ منت اس نے ریگولر پوسٹ کی تو دیکھتے ہی دیکھتے کچھ سینڈ سے شروع ہونے والی انکم ایک اچھی خاصی رقم میں تبدیل ہو گئی اور یہ ایک لائف ٹائم انویسٹمنٹ ہے کیونکہ ایک ہی فوٹو ہزاروں بار سیل ہو چکی تھی تو میں نے سوچا ہزاروں ایسے لوگ ہیں جنہیں بہت زیادہ فوٹوگرافی کا شوک ہوتا ہے تو کیوں نہ ان کو بتایا جائے کہ آپ اپنے شوک کے ذریعے بہت زیادہ پیسے بھی کما سکتے ہیں اور میں دوسرے یوٹیوبرز کی طرح صرف اکاؤنٹ بنانے اور جلدی جلدی سے فوٹو کیسے اپلوڈ کرنی ہے صرف یہ نہیں بتاؤں گا بلکہ ایک ترتیب سے آپ کو لے کر چلوں گا اور بتاؤں گا کہ یہ چیز ہوتی کیا ہے کیسے کام کرتی ہے یہ ایک پورا کورس ہوگا اس کو دیکھنے کے بعد آپ کسی سٹوک ویب سائٹ پر بھی کام کر سکتے ہیں اور اپنی بھی ایک سٹوک ویب سائٹ بنا سکتے ہیں سب سے پہلے تو میں بتاؤں گا کہ کتنی ویب سائٹ ہیں جن پر ہم اپنی ایمیجز کو بیچ سکتے ہیں سٹوک ایمیجز والی کون کون سی ویب سائٹ ہے اور اس کے بعد میں ان میں سے ٹوپ فائز پر اکاؤنٹ بنا کر بھی دکھاؤں گا اور ان پر فوٹو بھی اپلوڈ کر کے دکھاؤں گا ایک پراپر طریقے سے یہ سیریز چلے گی اور ان سب ہی میں سے بتاؤں گا کہ کون سی ٹاپ ویب سائٹ ہیں جو زیادہ پیسے دیتی ہیں اور کون سی کم دیتی ہیں سب ہی ویب سائٹ کی ارننگ کا جو سسٹم ہے وہ الگ الگ ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ آپ کو پراپرلی سمجھایا جائے گا کہ کون سی فوٹو وہاں پر اپروو ہو جاتی ہے کس طرح کی فوٹو اپلوڈ کرنی چاہیے ٹرینڈنگ میں کیا چل رہا ہوتا ہے لوگوں کو کس طرح کی چیز چاہیے جس چیز کی ہم فوٹو جو ہے وہ کلک کر کے اپلوڈ کر سکے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ ڈاؤنلوڈ ہو اور آپ کا ایک مائنڈ سیٹ بناوں گا کہ کس طرح آپ نے ان لوگوں کو مائنڈ رکھتے ہوئے سوچنا ہے جنہوں نے فوٹو ڈاؤنلوڈ کرنی ہے کہ کس طرح کی فوٹو ہو اور اسے ہم ڈاؤنلوڈ کریں اور اس میں آپ ذرا بھی ٹینشن نہیں لینی اگر تو آپ پہلے سے کچھ فوٹوز کیمرے سے کلک کرتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ کو موبائل کے ذریعے کیسے ایک پروفیشنل فوٹو کلک کرنی ہے کیسے آپ نے فوٹو کے جو اپنا اوبجیکٹ ہوتا ہے اس کا بیگرونڈ کیسے سیلیکٹ کرنا ہے اگر آپ کسی فلکی فوٹو جو ہے وہ لینا چاہتے ہیں تو وہ آپ نے کس طرح سے لینی ہے کس اینگل سے لینی ہے کوئی ٹوکری لکڑی کی بنا کے یا کس طرح آپ نے جو ہے وہ اس کو خوبصورت دکھانا ہے اور اٹریکٹیو بنانا ہے فوٹو کو یہ سبھی اسی کورس میں آپ کو بتایا جائے گا اور کیسے انہی فوٹوز کو کلر کریکشن کے ذریعے زیادہ اٹریکٹیو بنا جائے گا اس میں موبائل کے بھی کچھ سافٹیرز ہوتے ہیں جیسے سنیپ سیڈ، لائٹ روم وغیرہ اور بیسٹ سائز کیا ہوتا ہے پکچر کو اپلوڈ کرنے کا اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ فوٹو شاپ اور الیسٹیٹر کو جانتے ہیں اور ان پر کام کرنا جانتے ہیں تو اسی میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ نے ان کو یوز کر کے آپ نے گرین سکرین فوٹو کیسے بنانی ہے آپ نے ویکٹر چیزیں کیسے بنانی ہے جو لوگوں کو چاہیے بہت زیادہ شیپس ہوتی ہیں کچھ سبسکرائب بٹنز ہوتے ہیں یا کچھ ہی بھی لوگوں وغیرہ ہوتے ہیں جو لوگوں کو چاہیے ہوتے ہیں ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے تو اپنے کمرشل چیزوں میں یوز کرنے کے لیے وہ آپ نے کیسے بنانے ہیں ان چیزوں کو بھی بنا کے آپ اپلوڈ کر کے ان کو بھی آپ سیل کر سکتے ہیں بہت زیادہ طریقے ہوتے ہیں صرف آپ نے اپنا مائنڈ اوپن کر کے سوچنا ہے کہ کیا کیا ہو سکتا ہے اس میں جتنے میں طریقے بتاؤں گا آپ اس سے بھی زیادہ طریقے نکال سکتے ہیں وہ آپ کی اپنی سوچ اور سمارٹ ورک پر ڈیپینڈ کرتا ہے پھر اس کے بعد ہم ٹاپ فائف ویب سائٹ پر فوٹو کو پراپر اپلوڈ کیسے کرتے ہیں وہ طریقہ سمجھائیں گے کیسے آپ نے اپنی ایک فوٹو کو ٹیگ لگانے ہے یعنی کہ آپ کی طرح کی جو فوٹوز ہوں گی لوگ وہ دیکھتے ہوں گے تو سگیسٹیڈ میں آپ کی بھی پکچر جو ہے وہ آ رہی ہوگی ان کے ساتھ لنک کیسے کرنا ہے اپنی پراپر جو ہے وہ فوٹو کو کیسے اپلوڈ کرنا ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے سامنے آ سکے اور زیادہ ڈاؤنلوڈ ہو سکے اور لاست میں آپ کو بتایا جائے گا کہ کیسے آپ نے پی پال یا پینیور کا اکاؤنٹ بنانا ہے یعنی پیمنٹ میتھڈ کیا ہے اس کا آپ کو پیمنٹ جو ہے وہ کیسے آئے گی اور کس طرح آپ کے اکاؤنٹ میں آئے گی وہ سبھی چیزیں ہم اس کورس میں کلیر کریں گے صرف میں اتنا ہی نہیں بتاؤں گا کہ آپ یہاں سے کما سکتے ہیں بلکہ آپ کو شروع سے لے کر لاست تک ویڈیو بنانے سے لے کر اپلوڈ کر کے اسے ارننگ تک کا جو ایک پروسس ہے اس سبی کے بارے میں بتایا جائے گا اور وہ بھی ڈیٹیل سے بیسک سے لے کر اڈوانس تک یہ ایک مکمل کورس ہوگا اب آپ کا بھی فرض بنتا ہے یہ ویڈیو اپنے دوستوں اور رشتداروں کو شیئر کریں اور خاص طور پر ان لوگوں کو جو لوگ فوٹوگرافی میں انٹرسٹ رکھتے ہیں پیچرز وغیرہ کھینچتے ہیں صرف اپنے شوک کے لیے اور رکھتے ہیں اپنے موبائل یا کمپیوٹر میں تو ان کے لیے یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے وہ یہاں پر ایک پراپر طریقے سے اگر ورک کریں گے تو بہت زیادہ کما سکتے ہیں تو چلیے ابھی جائیں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو اون کر دیں تاکہ میں جب بھی نیکس ویڈیو اپلوڈ کروں تو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں ٹوپ ٹین فوٹو سیلنگ ویب سائٹ کے بارے میں بتاؤں گا دس ایسی ویب سائٹ جہاں پر آپ اپنی پکچرز کو سیل کر سکتے ہیں اون لائن اگر آپ کے پاس پرانی پکچرز یا کچھ ایسی پکچرز ہیں جو لوگوں کو بہت پسند آئیں گے یا جو لوگ یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ کافی پرانی پکچرز ہوتی ہیں اور کچھ نیو ہوتی ہیں اور جو فوٹوگرافرز ہوتے ہیں اور جو بہت ہی ہائی کلاس کی ایمیجز ہوتی ہیں انہیں کیسے آپ سیل کر سکتے ہیں اور وہ کون کون سی ویب سائٹ ہوتی ہیں اس ویڈیو میں ہم ٹوپ ٹین ویب سائٹ کے بارے میں بات کریں گے اور ان کی پرائزنگ کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ کون کون سی اچھی پرائز دیتی ہے تو اس ویڈیو میں ہم ٹوپ ٹین ایمیج سیلنگ ویب سائٹ کو دیکھیں گے اور ان کا انٹرفیس چیک کریں گے دوستو ہم اپنا کروم کو اوپن کر لیتے ہیں اور یہاں پر یہ دیکھیں سب سے پہلی جو ویب سائٹس ہے وہ ہے تور فوٹوز تو یہ ویب سائٹس بہت ہی کمال کی ویب سائٹس ہے یہاں پر آپ یہاں پر جو تورسٹ پلیسیز کی پکچر جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں گی اگر آپ کوئی ایڈیٹر یا کوئی کمپنی والے ہیں تو بھی آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہاں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس ویب سائٹس سے آپ کو کس طرح کی پکچر جو ہے وہ مل سکتی ہے تو یہ ویب سائٹس آپ یہاں پر آ کے چیک کر سکتے ہیں ہر ویب سائٹس کا ڈسکرپشن میں لنک بھی مل جائے گا وہاں سے بھی جا کے آپ ڈائریکٹلی چیک کر سکتے ہیں تو یہ موبائل پر اس طرح دکھتی ہے اور یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں ڈیکسٹاپ پر اس طرح دکھتی ہے اور یہ اس طرح کی پکچر جو ہیں وہ اس میں موجود ہوتی ہیں تو یہ تھی ہماری ٹور فوٹوز اور اس کے بعد نیکسٹ ویب سائیڈ ہے ہماری فوٹو شیلٹر ڈاٹ کوم یہ بہت ہی اچھی ویب سائیڈ ہے اور اچھی خاصی جو ہے وہ پے کرتی ہے اپنے کانٹی بیوٹرز کو یہ موبائل میں اس طرح کی نظر آتی ہے اور آپ کو ڈیکسٹوپ میں اس طرح کی نظر آتی ہے اور یہاں پر بھی یہ دیکھیں بہت زیادہ پکچر جو ہیں وہ موجود ہیں آپ کسی کا بھی پورٹفولیو جا کے چیک کر سکتے ہیں ہر فوٹوگرافر نے بہت ہی اچھی اچھی یہاں پر پکچر جو ہیں وہ اپلوڈ کی ہوئی ہیں تو یہ نیکسٹ ویب سائیڈ تھی ہماری یہ تھی فوٹو شیلٹر ڈاٹ کوم تو جو ہماری تیسرے نمبر والی ویب سائیڈ ہے وہ ہے کری سٹوک یعنی سی آر ای سٹوک ڈاٹ کوم ہے اس پر بھی آپ اپنی پکچرز کو سیل کر سکتے ہیں یہ بھی ایک اچھی ویب سائیڈ ہے اور پے بھی یہ اچھا کرتی ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں تو یہاں پر آپ اپنی پکچرز کو اپلوڈ کر کے ٹائی کر سکتے ہیں اور دوستو زیادہ ویب سائیڈ بتانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ اگر ایک پکچرز جو ہے وہ کسی ایک ویب سائیڈ پر نہیں اپروو ہوتی تو آپ کسی اور ویب سائیڈ پر کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے ان میں سے جو اچھی لگے ان پر اکاؤنٹ بنا لینا ہے کیونکہ صرف ایک ہی ویب سائیڈ کا نہیں آپ نے ہو کے رہ جانا آپ نے اور جگہ بھی ٹرائے کرتے رہنا ہے کیا پتہ کہاں سے آپ کو کتنی زیادہ انکم ہو سکے اب نیکس ویب سائیڈ کی بات کرتے ہیں تو نیکس ویب سائیڈ ہمارے پاس آتی ہے یہ دیکھیں فوٹو موٹو یہاں پر آپ کو بہت زیادہ انٹرسٹنگ پکچرز جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہیں یہاں پر آپ کو ویڈیوز بھی مل جاتی ہیں پکچرز بھی مل جاتی ہیں اگر آپ کو ویڈیو گرافی آتی ہے تو بھی آپ بہت زیادہ پیسے کمان سکتے ہیں ویڈیو گرافی میں سب سے زیادہ پیسے ہوتے ہیں فوٹو گرافی میں اتنے نہیں ہوتے تو یہ ہماری ویب سائیڈ ریکس ویب سائیڈ ہماری ہے تو یہ اس طرح اس کے کچھ تو یہاں پر بھی آپ اپنا اکاؤنٹ بنا کر جو ہے وہ بہت اچھے خاصے پیسے کمان سکتے ہیں یہاں پر آپ ہر طرح کی ایمیج جو ہے وہ اپلوڈ کر سکتے ہیں خاص کر یہاں پر اولڈ ایمیجز بھی زیادہ بکتی ہیں یعنی کہ جو پرانے دور کی پرانے وقتوں کی جو ایمیجز ہوتی ہیں ان کے سکیچز ہوتے ہیں وہ بھی یہاں پر بکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر آپ لینڈ سکوئر اور اس کے بعد فروٹس ہر طرح کی ایمیج جو ہے وہ آپ یہاں پر بیش سکتے ہیں اور آپ جو ہے وہ فوٹو شاپ اور ریلی سٹیٹر سے ویکٹرز یا آرٹس کی ایمیج بھی یہاں پر آپ بیش سکتے ہیں اور آپ اپنا کام جو ہے وہ شروع کر سکتے ہیں نیکس ویب سائٹ ہماری ہے فوٹولیا یہ فوٹولیا ویب سائٹ ہے یہ اڈاب سٹوک سے ہی کچھ ریلیٹیڈ ہے یا کچھ ان سے سپونسر ہے تو یہ والی ویب سائٹ بھی بہت اچھی ہے بہت اس کی کوالٹی جو ہے وہ بہت ہی اچھی ہے یہاں پر آپ 3D چیزیں بھی بیش سکتے ہیں اور ہر ٹیمپلیٹس بھی آپ یہاں پر اپلوڈ کر سکتے ہیں ویڈیو ایمیجز ہر طرح کی چیزیں یہاں پر آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں جیسے گرین سکریز ہوتی ہیں جیسے پریمیر کو فوٹو شاپ اور ریلیسٹریٹر کے ٹیمپلیٹس ہوتے ہیں اور کچھ بھی آپ یہاں پر جو ہے وہ سیل کر سکتے ہیں ویڈیوز بھی اور سٹوک ویڈیوز جو ہوتی ہیں وہ بھی آپ یہاں پر سیل کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ کو یہ سیل کا بٹن دیا گیا ہوگا سیل ایمیجز یہاں پر یہ موبائل پر اس طرح کا دیا گیا ہوتا ہے اور جو کمپیوٹر پر ہے وہ آپ کو دیکھ رہا ہے اس طرح کا دیا گیا ہوتا ہے تو نیکسٹ ویب سائیڈ ہماری ہے آئیسٹوک فوٹو ڈاٹ کوم یہ ویب سائیڈ بھی اڈاب سٹوک کی طرح ہی ہوتی ہے کافی زیادہ ہائی کوالٹی کی ایمیج یہ اپروو کرتے ہیں اور بہت زیادہ اچھی کوالٹی ہوتی ہے ان کی ایمیجز کی اگر آپ یہاں پر اکاؤنٹ بنائے ہو اچھے خاصے پیسے کما سکتے ہیں اب نیکسٹ ویب سائیڈ ہماری ہے وہ ہے گیٹی ایمیجز جی ای ڈابل ٹی وائی ایمیجز ڈاٹ کوم اس کا نام ہے یہاں پر آپ بہت ہی اچھے خاصے پیسے کما سکتے ہیں تو یہاں پر آرٹس کی زیادہ چیزیں ہوتی ہیں اور بہت زیادہ ہائی کوالٹی میں یہاں پر چیزیں موجود ہوتی ہیں آپ یہاں سے فوٹوز جو ہے اپنے پیٹ پروجیکٹ کے لیے اپنی کمپلنگ کے لیے خرید بھی سکتے ہیں ان کی منسلی اور ایرلی سبسکرپشن ہوتی ہیں ان کو بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ جو ہے اپنی پکچرز کو سیل بھی کر سکتے ہیں اور یہ کافی اچھے جو ہے وہ پیسے بھی دیتی ہے اب نیکس ویب سائیڈ ہماری ہے ایڈوب سٹوک ویب سائیڈ تو اس کا جو یوریل ہے وہ سٹوک.adobe.com ہے تو یہ ویب سائیڈ جو ہے جو بہت زیادہ ہائی کوالٹی میں آپ کی ایمیج جو ہے وہ اپروف کرتی ہے اور بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے اس میں ایمیج اپروف کرنے کے لیے تو اسی لحاظ سے یہ بہت زیادہ پیسے بھی آپ کو دیتی ہے یہ ویب سائیڈ وہاں ویب سائیڈ ہے یہ ویب سائیڈ جو ہے وہ آپ کو سب ہی ویب سائیڈ سے زیادہ یہاں پر آپ کو ارننگ فرام کرتی ہے اگر اس پر آپ اپنا اکاؤنٹ بناتے ہیں اور ایمیج جو ہے وہ اپلوڈ کرتے ہیں اور آپ کی ایمیج جو ہے وہ کافی ہائی کوالٹی کی ہوتی ہے وہ اپروف ہو جاتی ہے تو آپ یہاں سے بہت زیادہ پیسے کما سکتے ہیں ایک ہی پکچرز پر آپ پچاس سو ہزار ڈولر تک کما سکتے ہیں اور یہاں سے آپ یہ دیکھیں یہاں پر سیل فوٹو لکھا گیا ہے سیل کے پٹن پر کلک کر کے آپ اپنا اکاؤنٹ بناتے ہیں اکاؤنٹ کی ٹینشن نہ لیں میں نیکس ویڈیو میں آپ کو ٹاپ فائف ویب سائیڈ پر اکاؤنٹ خود بنا کر دکھاؤں گا جن میں سے جو ٹاپ کی ویب سائیڈ ہیں ان پر اکاؤنٹ بنا کر دکھاؤں گا اس سے آپ کو ایک اندازہ ہو جائے گا کہ اکاؤنٹ کیسے بناتے ہیں تو پھر آپ کسی بھی ویب سائیڈ پر اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں تھوڑا مشکل ہوتا ہے لیکن چیزوں کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایک اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں پر یہ چیز دینی ہے تو نیکسٹ اور لاسٹ ویب سائیڈ ہے ہماری یہ دیکھئے shelterstock.com اس ویب سائیڈ کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہوگا ہر یوٹیوبر اس پر ویڈیو بنا رہا ہے اور بنانے بھی چاہیے اچھی ویب سائیڈ ہے images بھی اس پر جلدی approve ہو جاتی ہیں کچھ income تھوڑی ہے adopt stock سے لیکن اور ویب سائیڈ سے اس کی زیادہ ہے اس پر جو ہے وہ آپ اپنے اکاؤنٹ بنائیں اور اگر آپ نے اس پر اکاؤنٹ بنانے کی ویڈیو دیکھی ہوئی ہے تو آپ اس پر اکاؤنٹ بنا لیں نہیں تو اس پر بھی اکاؤنٹ جو ہے وہ بنا کر میں دکھاؤں گا تو کچھ tips اور experience آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ایسے اس پر ایک اکاؤنٹ بنانا ہے اور کیسے اپنے اکاؤنٹ کو رینک کرنا ہے اور tags جو ہے وہ کس طرح آپ نے وہ tags لگانے ہے کہ direct آپ کی فکچر جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آئے تو دوستو یہ تھی گیارہ ویب سائیڈ آپ کے لیے ایک ویب سائیڈ بونس ہے یہ شیٹر سٹاک یہ میں نے اس لیے گیارہ وی نمبر پر رکھی کیونکہ اس کے بارے میں تو ہر ایک کو پتا ہوتا ہے جو نیکس وہ دس ویب سائیڈ ان کے بارے میں تقریباً کسی کو بتا ہے کسی کو نہیں بتا تو اس لیے میں نے لاسٹ میں یہ بھی بتائی ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ویب سائیڈ ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہے تو نیکس ویڈیوز میں میں آپ کو پانچ ویب سائیڈ پر اکاؤنٹ کیسے بنانے ہم وہ سیکھاؤں گا اور بالکل ٹینشن نہیں لینے آپ کو موبائل اور کمپیوٹر یعنی موبائل انڈرائیڈ اور ڈیکسٹوپ دونوں پر اکاؤنٹ بنانے کا طریقہ بتایا جائے گا اور آپ کے سامنے لایب دکھائے جائے گا کہ کیسے اکاؤنٹ جو ہے وہ بناتے ہیں اور کیسے اکاؤنٹ جو ہے وہ اپروف ہو جاتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم موبائل اور کمپیوٹر دونوں سے ہی شیٹر سٹوک کا اکاؤنٹ بنانا سیکھیں گے اور پرفائل کو ہنڈر پرسنٹ مکمل کریں گے اور ایک پچھر کو انٹری بیوٹر کی ایک اپلیکیشن ہے اس کو بھی آپ یوز کر کے بنا سکتے ہیں میں اس کو اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں تو اس طرح کی یہ ویب سائٹ ہے آپ یہاں پر سائن اپ پر کلک کریں گے تو یہاں سے آپ اپنا فول نیم ایمیل پاسورڈ اور یہ دیکھیں ڈسپلی نیم یہاں پر دیں گے تو آپ کی جو ایڈی ہے وہ بن جائے گی تو ابھی میں ذرا ویب سائٹ سے بنا کر دکھاتا ہوں کیونکہ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ جو ہے وہ موبائل اور کمپیوٹر دونوں سے ہی بنا سکیں گے یہ ویڈیو دیکھ کے تو چلیے ہم ٹائپ کر لیتے ہیں شٹر سٹوک شٹر سٹوک کنٹری بیوٹر آپ نے ٹائپ کرنا ہے تب آپ کے پاس کنٹری بیوٹر کی سائٹ اوپن ہوگی وہاں پر آپ اپنا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں تو ہم اس پر کلک کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں شٹر سٹوک کنٹری بیوٹر ویب سائٹ جو ہے وہ اوپن ہو چکی ہے جو دیکھیں submit.shutterstock.com اس پر آپ نے کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس طرح کا انٹر فیس آپ کے سامنے آ جائے گا یہ والا پیج جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا اوپر رائٹ کارنر پر لگن کا بٹن ہے اور نیچے get started کا get started کے بٹن پر کلک کر دینا ہے تو یہاں سے آپ جو ہے اپنا new account بنا سکتے ہیں اگر آپ کا پہلا account ہے تو آپ login بھی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ آگیا ہے join the community and start selling in seconds تو یہاں سے سب سے پہلے آپ نے full name type کرنا ہے اس کے بعد display name type کرنا ہے جو آپ کا name display ہوگا اس کے بعد email address پھر password type کرنا ہے اس لئے ہم type کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے یہاں پر اپنا full name display name اور اس کے بعد آپ نے email ID اور نیچے password آپ نے کیا type کرنا ہے password آپ نے 8 digits کا type کرنا ہے جس میں ایک بڑا spelling ہو اور ایک چھوٹا spelling ہو اور اس کے بعد آپ کے کچھ ہنسے ہو یعنی کہ ایک دو تین چار وغیرہ اس کے بعد کوئی dot یا پھر add the rate کچھ بھی آپ یہاں پر لگا سکتے ہیں یہ ساری چیزیں fill کر کے آپ نے جو ہماری email ہے اس پر ایک notification بھیجیں گے ایک link بھیجیں گے آپ نے اس link پر click کرنا ہے تو یہ approve ہو جائے گا یہاں پر ہم اس کو save کر لیتے ہیں اور ہم جاتے ہیں اپنے email میں تو یہ دیکھئے سب سے اوپر شٹر سٹوک contributor کا email address اے رہا ہے verify your email address تو یہاں پر اس link پر ہم نے click کر دینا ہے اور اس کو پیج ہے ہماری پروفائل کی سیٹنگ کا یہی پیج آپ کو کمپیوٹر پر بھی نظر آئے گا اور یہی آپ کو یہاں پر موبائل پر نظر آرہا ہے یہاں سے آپ نے country select کرنی ہے سب سے پہلے ہماری country پاکستان ہے تو یہ دیکھئے یہاں پر ہم نے پاکستان country select کر دینی ہے اپنا یہاں پر آپ نے کوئی بھی ڈرس جو ہے وہ type کر دینا ہے جو آپ کا ڈرس ہوگا وہ اپنے یہاں پر type کر دینا ہے یہاں پر آپ پیج کرنا ہے چیک پر کلک کرنا ہے اور پھر next پر کلک کر دینا ہے اس طرح کا آپ کے سامنے ایک پیج آ جائے گا سب سے پہلے آپ نے دیش پورڈ میں چلا جانا ہے یہ دیکھئے نیچے go to ڈیش پورڈ ہے یہاں پر آپ نے آ جانا ہے میں اگر آپ کو دیکس ٹوپ سائٹ کی طرح کر دکھاؤ تو اس طرح سے آپ کے سامنے آپ کا آ جائے گا اب آپ نے اس کو زوم کرنا ہے اور یہاں پر آپ پر پر کلک کرتے ہی یہ چیزیں آ جائیں گی تو دوستو وہ سٹیپ کرنے کے بعد یہ ایک سٹیپ آپ کے سامنے آ جائے گا اس کو آپ نے 100% کرنا ہے جو یہاں پر آپ کو 5% دیا گیا ہے اس کو آپ نے 100% کرنا ہے تو 100% کیسے ہوگا سب سے پہلے آپ پروفائل کی فوٹو ہے وہ اپلوڈ کر دینا ہے ہم فوٹو کو اپلوڈ کرتے ہیں پروفائل فوٹو اپلوڈ کر دی ہے 35% ہماری پروفائل کی سیٹنگ ہو چکی ہے اب ہم نے کرنا کیا ہے یہ چیزیں یہاں سے سیٹ کرنی ہے سب سے پہلے آپ پاس ٹیگ لائن ہے ٹیگ لائن اپنے اپنی مرضی کی دی دی ہے کوئی بھی آپ اپنی ٹیگ لائن ایڈ کر دیں آپ اپنی ایڈ کر سکتے ہیں جو آپ نے اپنے لیے بنائی ہے نہیں تو آپ یہاں سے کچھ بھی کافی کر کے وہاں پر ٹائپ کر دیں گے تو وہ بھی ہو جائے گا تو یہاں پر میں یہ والی ٹیگ لائن میں نے ایڈ کر ہیں الیسیٹر ویکٹر ہیں یا پھر آپ ویڈیو گرافر ہیں تو ہم فوٹو گرافر ہیں تو ہم فوٹو گرافر پر کلک کریں گے اگر آپ ویڈیو گرافی پر بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس پر بھی کلک کر سکتے ہیں تو اب اس کے بعد یہ دیکھیں نیچے سٹائل ہے یعنی سٹائل کی سٹائل کی آپ فوٹو گرافی کریں گے یہاں پر ایریل ہے بلیک وائٹ کینڈ فیشن فوڈ تو یہاں سے ہم کیا کریں گے کہ فوڈ پر کلک کر دیتے ہیں یہاں پر آپ نے تین اپشن سیلیکٹ کرنا تو یہاں سے جو آپ کے انٹرسٹ ہیں وہ ٹائپ کر دینا ہے لائف سٹائل یہاں سے آپ نے فیشن پر کلک کر دینا ہے پھر اس کے بعد سبجیکٹ ہے سبجیکٹ میں آپ پر پانچ کی ورڈ سیلیکٹ کرنے ہے تو یہاں سے آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں جیسے بیگ گراؤنڈ اس کے بعد بیوٹی اور پھر آپ چل ٹائپ کر سکتے ہیں اور آپ نے اپنے انٹرسٹ کے مطابق ٹائپ کرنا ہے کیونکہ میں آئیڈی کسی کے بنا رہا ہوں اس لئے میں کچھ اور ٹائپ کروں گا تو آپ نے اپنے انٹرسٹ کے مطابق یہاں پر ٹائپ کر دینا ہے تو یہ پانچ کی ورڈ ہمارے مکمل ہو دیکھیں اس طرح آپ نے اس پر کلک کرنا ہے تو یہ ایک کیوڈ بن جائے گا اور جو آپ کے پاس چیزیں ہیں ان کو بھی آپ پر ٹائپ کر لینا ہے جیسے بھی 75% ہو ہے اگر آپ سوشل میڈیا کے لنک ٹائپ کریں گے تو آپ کی 100% یہاں پر ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہاں پر آپ چلا جانا ہے اپلوڈ میں جانے کے بعد آپ کوئی بھی پکچر یہاں پر اپلوڈ کر دینا ہے تو یہ دیکھیں اپلوڈ کے بٹن پر کلک کریں گے تو یہاں سے آپ نے کوئی پکچر اپلوڈ کرنی ہے میں دکھاتا ہوں کہ کون سی پکچر آپ نے اپلوڈ کرنی ہے تو اس کے بعد یہاں پکچر میں نے اپلوڈ پر کلک کر دیا تو یہ چیزیں اگر آپ کمپیوٹر یا لیپٹوپ سے کریں گے تو بہت اچھے طریقے سے ہو جائیں گی تو وہاں پر دوستو آپ کو کوئی مشکل نہیں آئے گی میں ہر چیز کا طریقہ آپ وہاں پر دکھا دوں گا تو جب تک پکچر اپلوڈ ہوتی ہے تب تک میں اس کو سٹاپ کرتا ہوں ویڈیو کو تو یہ دیکھیں پکچر ہماری اپلوڈ ہو چکی ہے اب یہاں پر آپ نے کرنا کیا ہے یہ دیکھیں next کے button پر کلک کرنا ہے یہاں سے multi picture بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں اب یہاں پر next کے button پر جب کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک اور page open ہوگا اس page میں آپ نے اپنی picture کے tags وغیرہ set کرنے ہے اپنی picture description دینی ہے کہ picture کس topic پر ہے اور کیا چیزیں ہیں تو نہیں ہے اس کے بعد use commercial ہے اس کے بعد description آپ نے یہاں پر type کرنی ہے آپ نے اپنی picture سے related کچھ word یہاں پر type کر دینے میں نے یہاں پر آٹیفیس cherry plant type کر دیا ہے اب یہاں پر آپ نے category one میں کچھ select کرنا ہے یہ یہ کس چیز سے related ہے یہ food and drink ہے تو یہاں پر ہم نے nature type کر دینا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں category 2 میں آپ نے اپنی اس picture سے related category یہاں پر type کرنی یہ چیزیں آپ نے بہت دیان سے type کرنی ہے کیونکہ main مسئلہ انہی چیزوں کا ہوتا ہے یہاں کو سب سے top پر بھی لاتی ہے سرچ میں جب آپ کی picture top پر آ جائے گی تو ظاہر ہے اس کی selling بھی یہاں سے بڑھ جائے گی تو خود ہی اس نے کچھ tag دے دی ہیں یہ آپ use کر سکتے ہیں جیسے nature ہے پلانٹ ہے گارڈن ہے beautiful ہے یہ سبھی کرنا کی ہے یہ دیکھیں tag سے نیچے find more keywords ہیں یہ آپ نے کلک کرنا ہے یہ آپ کی picture سے related آپ پر open کر دیں گے تو اس سے related آپ نے کسی تین picture پر کلک کرنا ہے دیکھیں ایک picture سیلیکٹ ہو گئی اس کے بعد یہ دو picture سیلیکٹ ہو گئی اور یہ تین picture تو ان میں جو tags use ہو رہے ہوں گے وہ یہاں پر آپ کے سامنے آ جائیں گے جو آپ کو اچھے لگے ان میں سے وہ آپ یہاں پر add کر سکتے ہیں یہ دیکھیں pink یا کچھ بھی romantic کچھ چیزیں تو آپ کچھ بھی tag یہاں پر add کر سکتے ہیں یہاں پر add all پر بھی up click کریں تو جو اوپر والے ہوں گے وہ 50 tag add کر لینے ہے یہ زیادہ ہو چکے ہیں اب ہم کم کرتے ہیں تو یہ دیکھیں 50 tag ہمارے مکمل ہو چکے ہیں اب ہم نے یہاں سے attach to select پر click دینا ہے یہ سب سے نیچے ہوگا تو یہاں سے سارے tag یہاں پر attach ہو جائیں 50 tag مکمل ہو چکے ہیں دیکھیں submit پر جب ہم نے click کیا دوستو اس طرح سے submit پر click کرنے کے بعد آپ پر پینڈنگ میں چلی جائے گی تو یہ submit more پر کلک کرنے ہم نہیں کرنا اب یہ دیکھئے ہماری پینڈنگ میں چلی گئی ہے اب یہ team ان کی اس کو review کرے گی اور review کے ریزن تھے اس کے reject ہونے کے تو اس طرح آپ پتہ لگ جائے گا کہ میں کس طرح کی picture جائے وہاں پر upload کروں گا تو approve ہو جائے گی تو یہ ان پر depend کرتا ہے یہ کیا کیا reason دے کہ اس کو reject کرتے ہیں یا approve کرتے ہیں تو آپ نے wait کر لینا ہے یہ دیکھ دوستو یہ دس سے پانچ منٹ لے گی review ہونے میں اس کے بعد تین دنوں کے جائے تا کہ آپ کا mind clear ہو جائے پھر اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ آپ نے picture کس طرح کلک کرنی ہے اگر یہ picture reject ہو جاتی ہے تو میں نہیں مجھے یاد رہت بولنا تو next ویڈیو میں بول دیتا ہوں اس لئے آپ نے ساری playlist واج کرنی ہے آج کی ویڈیو میں سیکھیں گے کہ ہم adopt stock account کیسے بنانا ہے stock adopt dot com کا کچھلی ویڈیو میں شیٹر stock account بنایا تھا اور proper setting کی تھی اور اس کے بعد ہم نے پکچر اپلوڈ کی تھی ایک پراپر طریقے سے اگر وہ ویڈیو بھی تک آپ نے نہیں دیکھی تو وہ لازمی ریکھیں تو میں آپ کو بتا دوں یہ اگر چاہتے ہیں کہ ہم یہاں سے ارمی کریں تو یہ دیکھئے سویل کا بٹن دیا گیا ہے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے اگر آپ گوگل میں ڈائپ کریں adopt stock dot contributor تو یہ پیج آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا سب سے پہلے آپ پر کلک کرنا ہے پر کلک کرنے اور کمپیوٹر پر بلکل سیم طریقے سے ورک کرے گی پچھلی ویڈیو میں موبائل پر بنائے تھا اور اس ویڈیو میں کمپیوٹر پر بنا رہا ہوں تا کہ آپ کی پر پر پتہ لگ جائے کیونکہ میرا کام ہے آپ کو ہر چیز کے بارے میں بتانا میں جو ہے وہ رٹہ نہیں لگواتا میں چیزوں کو سمجھا کے بتاتا ہوں کہ اس جگہ پر یہ لگانا ہے تو اس لئے آپ نے سیکھنا ہے تو چلیئے سب سے پہلے یہاں پر ایمیل ایڈریس ٹائپ کرنا ہے اس کے بعد فرس نیم پاس ورڈ دے لیتے ہیں اور پھر لاس نیم بھی دے لیں گے اس کے بعد ہم نے پاس ورڈ سیلیکٹ کرنا ہے پاس ورڈ یہ موزیلا خود سے دے رہی ہیں تو ہم خود بناتے ہیں پاس ورڈ میں آپ نے بڑا لفظ یوز کرنا ہے اور چھوٹا لفظ یوز کرنا ہے اس کے بعد گھنٹی پاس ورڈ جو بھی دینا ہے وہ آپ کے جو ایمیل ایڈریس ہے اور نام ہے اس سے بلکل نہیں میچ کرنا چاہیے اگر وہ میچ کرے گا تو یہ پاس ورڈ ہے وہ ایکسپ نہیں کرے گا کیونکہ بہت ہائی سکیورٹی ہے ان دونوں سے الگ سے ہی پاس ورڈ لکھ پر دینی ہے کیونکہ اس کا فائدہ یہ ہو گا کہ جب آگے جا کے اگر یہ آپ کی آئی دی ریریفکیشن کریں تو آپ کے لئے مسئلہ نہ آئے تو یہاں سے آپ نے پلیس کھونٹیکٹ می ایمیل اس کے بعد اکاؤنٹ پر کلک کر دینا ہے تو یہاں سے سیف کرنا چاہیں آئی ڈی کو اوپن کر لیتا سب سے پہلا اڈوب کی طرف سے میل آیا ہے اس پر ہم نے کلک کرنا ہے تو ہم جا کر مہا جا کر کلک کریں گے اس کو یہاں سے کپی کر لیتے ہیں اور اس والے بروزر میں یہاں پر ٹائپ کر کے اس کو سرچ کریں گے سنٹلی آپ نے اس کلک کرنا ہے ایمیل ویریفائی ہو جائے گی تو دوستو اب کیا اوپشن آتا ہے اب یہ سب سے پہلے مانگیں گے آپ کی پہلی پکچر جو آپ یہاں پر اپلونڈ کریں گے جس کی بنا پر یہ آپ کا اکاؤنٹ جو وہ اپروف کریں گے یہ پہلی پکچر ہی پہلے ہم اپنے اکاؤنٹ کو مینج کر لیتے ہیں یہ دیکھیں میرا نام ہے اس پر کلک کر کے ہم مینج مائی آڈوگ آئی دی پر کلک کرتے ہیں کلک کرنے کے بعد ایک نیا پیج آپ کے سامنے آ جائے گا جہاں سے کچھ سیٹنگ آپ نے کرنی ہوں گی تو وہ سیٹنگ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور پکچر اپلوڈ کرنے کے بارے میں بتاؤں گا تو یہ دیکھیں یہ ہمارا اکاؤنٹ ہے یہ پروفائل ہے یہ پروفائل ہے ہماری یہاں سے ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں کمپنی کمپنی یہاں پر کچھ بھی ٹائپ کر سکتے ہیں تو کمپنی میں اپنا چینل کا نیم دیتا ہوں تو دیکھیں یہ سیو میں اپنے چینل کا نیم ٹائپ کر دیتا ہوں کیونکہ یہ چینل کا نیم کسی کا نہیں ہے اور یہاں پر سیو کے پر کلی کر دوں گا تو یہ سیو ہو جائے گا اس کے بعد یہ دیکھیں اکاؤنٹ نیم ہے یہ ٹھیک ہے ہمارا یہ بھی ٹھیک تو موبائل نمبر ہے یہاں پر آپ ویریفائی کے لیے اپنا یہاں پر موبائل نمبر بھی ایڈ کر لینا ہے یہ بھی آپ نے ایڈ کر لی یہ آپ یہاں سے اپنی پاسور اور سیکیورٹی کو چینج بھی کر سکتے ہیں کتنے اکاؤنٹ آپ کے ساتھ کنیکٹ ہیں اب اس اکاؤنٹ کے ساتھ یہ دیکھیں ابھی کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے میرا تو یہ چیزیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ اکاؤنٹ اپروف تب ہی ہوگا جب یہاں پر آپ اپنی اچھی سی پکچر اپلوڈ کرنی ہے میں اپلوڈ کرتا ہوں اپلوڈ 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 سے لی تھی تو یہ یہاں پر اپروف کر دیکھاؤں گا کہ یہ ہوتی ہے یا نہیں تو فیلحال میں اس والی پکچر کو اپلوڈ کر لیتا ہوں تو اسی سے آپ پتہ لگ جائے گا کہ آپ نے پر اپلوڈ کرنی ہے تو یہاں پر اپلوڈ ہو رہی ہے تو دیکھیں 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 پچر ہماری اپلوڈ ہو چکی ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں سائیڈ پہ ہمارے کچھ اپشن بھی یہاں پر اپن ہو چکی ہیں سب سے پہلے کیا ہے اپشن فائل ٹائپ ہے تو یہ فوٹو ہے آپ نے خود بنائی ہوگی تو یہاں سے فائل ہوگی اس کے بعد کٹیگری ہے یہ خود ہی اس نے یہ دیکھے سیلیکٹ کر لی ہے پلانٹ اینڈ فلاور تو دوستو اڈاب جو ہے یہ بہت ہائی اور اریجنل ریپ سائیڈ ہے تو یہاں سے آپ بہت اچھے سے آپ کام کر سکتے ہیں اگر آپ اریجنل کام کریں گے تو اس کے بعد یہ لینگویج ہے یہ آپ نے کر لی نا ہے تو آپ یہاں سے کٹیگری چینج بھی کر سکتے ہیں خود بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا آپ کوئی بھی کٹیگری سیلیکٹ کر دیتے ہیں لیکن ہماری کٹیگری ہے ہی یہی تو میں یہ ہی سیلیکٹ کرتا ہوں کرنا ہے تو یہاں سے آپ نے کی ورڈ کر نے ہیں تو یہ دیکھئے میکسیمم پانچ سے پچاس کی ورڈ یہاں پر آپ نے ایڈ کرنے ہے تو یہ دیکھئے سی جوانٹی کی ورڈ ریمین یہ اس میں خود ہی دے دی ہیں گرین نیچر پلانٹ ٹری فریم تو یہ کچھ کی ورڈ ہیں جو اس میں خود ہی دے دی ہیں اب آپ بھی یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں خود یہاں سے آپ نے کی ورڈ کرنے ہے تو یہ دیکھئے ہمارے پچاس کی ورڈ میں نے ٹائپ کر دی ہیں اب آپ نے سیمپلی اس کے بعد کرنا کیا ہے یہاں سیمپلی فائل ہے پر آپ نے کلک کر دینا ہے تو یہ سب میٹ ہو جائے گی یہاں سے آپ نے دوبارہ سب میٹ پر کلک کر دینا ہے تو یہ سب میٹ ہو جائے گی تو یہ ان ریویو میں چلی گئی ہے اور اس کو چیک کرے گا پچر پھر اس کو اپروف کرے گا تو اس کے بعد جب یہ اپروف ہو جائے گی تو میں آپ دکھاؤں گا کہ یہ کس طرح کے نظر آتی ہے آپ نے اس ویڈیو کو لائک شیئر کومنٹ اور سبسٹرائب لازمی کر دینا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کرنا ہے اسلام پکچر اور کچھ ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو تب ہی ایک ساتھ کرے گی تو اس لئے اکاؤنٹ بنانے سے سب معلومات اس ویڈیو میں دی گئی ہے ویڈیو بنانے میں کافی محنت لگی ہے پلیس اس کو لائک کر دیں اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو ایٹی ایمیجز پر جا کر ہی بنانا پڑے گا تو چلیے ہم اپنے بروزر کو اوپن کر لیتے ہیں اور یہاں پر لکھتے ہیں آئی سٹوک تو آئی سٹوک ایمیجز یہاں پر آپ کی ویب سائٹ آ جائے گی تو اس پر صرف ایمیجز داؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس پر ہم نے کلک کر دینا ہے تو یہ ایک نیو ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی یہ ویب سائٹ ہے گی ایمیجز اور آئی سٹوک تو یہاں پر انہوں نے ڈیٹیل سے لکھا ہے کہ کیسے آپ نے پیچر سیل کروانی ہے آپ اس کو بہت دیر لگا کہ ساری کو پڑھا ہے اور تب مجھے پتہ لگا ہے کہ کیسے یہاں پر آپ نے اکاؤنٹ بنانا ہے تو میں مین چیز کو آپ بتاتا ہوں یہ دیکھیں how do i apply تو یہ یہ پر دیکھ رہے ہیں یہاں پر سب سے پہلے download contributor by getty images from the app store google play اس کے بعد upload 3 to 6 sample images illustrator اور video یہاں پر youtube سے آپ link بھی دے سکتے ہیں review your samples and let you know if you are accepted to enter getty images i stop by getty images تو یہ پھر آپ کی images اور ویڈیو پر ریویو کریں گے اور اس کے بعد آپ کا approval accept کریں گے تو کچھ شرط ہے آپ 18 سے اوپر ہونے چاہیے تو یہ کچھ چیزیں ہیں تو چلی ہم کرتے کیا ہیں اس پر ہی کلک کر دیتے ہیں getty images پر یہ direct play store پر ہمیں لے جائے گا اور یہ play store پر میں ایپ install کی ہوئی ہے اس کو open کر لیتے ہیں open کرنے کے بٹن پر ہم نے klik کر لینا ہے اور یہ دیکھئے یہاں سے میں نے کچھ چھے پکچر اپنے کمپیوٹر میں سے یہاں پر کی ہیں تو یہاں پر میں اپلوڈ کر دینا ہے تو میں ان سبی کو سیلیکٹ کر لوں گا یہ سبی کو میں سیلیکٹ کر لیا اور یہاں پر آپ پر موبائل سے بنی ہوئی ہے تو میں موبائل کی کیمرے کے بارے میں جانتا ہوں ہر چیز تو میں یہی میں بتانا ہے کہ اب جو اکاؤنٹ سیریز اکاؤنٹ کی تقریباً کمپلیٹ ہو چکی ہے اب اس کے بعد میں یہی بتاؤں گا کہ آپ نے موبائل کے کیمرے کو یوز کرتے ہو کیسے فوٹوگرافی اور ویڈیو گرافی کرنی ہے تو یہ چھے امیج جو میں نے اپلوڈ کر دی ہیں اچھا اب کیا کرنا ہے اب آپ یہاں پر اس کو ویڈیو بھی لگا سکتے ہیں تو کیا ہمارا اکاؤنٹ اس پر اکپروو ہو گیا ہے یا نہیں تو یہ دیکھیں اس کے بعد یہاں پر یہ پیج ہمارے سامنے آیا ہے یہ دیکھیں یہ پانچ سے سات دنوں کے بعد ہم سے کونٹیکٹ کریں جو ہم نے ایمیل دی تھی ہمیں ایمیل کریں کہ آپ کی ایمیل ہیں وہ ہم نے اس کے بعد اگر آپ ویڈیو کو اپلوڈ کرنا چاہیں تو وہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ ویڈیو آپ نے کیسے اپلوڈ کرنی ہے اور اس کے بعد اگر آپ ان سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھئے یہ چیزیں ہیں جو آپ یہاں پر دیٹیل سے پڑھیں گے تو اپلوڈ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھئے اب ہم اس کو کسی اور ایمیل سے لاغ ان کریں گے اور میں دکھاؤں گا آپ کو ویڈیو گرافر ہیں تو آپ نے کیسے ویڈیو کو اس کے ساتھ لنک کرنا ہے تو یہاں پر کوئی اور ایمیل میں دے لیتا ہوں اور اس کے بعد country آپ نے پھر پاکستان سیلیکٹ کرنی ہے اس کے بعد نیکس پر کلک کر دینا ہے تو اسی طرح سیم اسی طرح نیکس پر کلک کرتے ہی آپ سے پوچھا جائے گا آپ کو بولا جائے گا کہ یہاں پر ایڈ کریں تو اب ہم ویڈیو کو ایڈ کرتے ہیں میں اس لیے ویڈیو کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ آپ کوئی بھی کسی قسم بھی ڈاؤٹ نہ رہے اور مجھے دبل محنت کرنی پڑی میں فوٹو بنائی اور ویڈیو بھی تو چلی ہم ویڈیو کو ایڈ کر لیتے ہیں یہاں سے اس کو ایڈ کرنے کے لیے ہم نے لنک ایڈ کرنا ہے ویڈیو کا تو میں نے جو ہے ویڈیو بنا کر اپنے ایک چینل پر اپلوڈ کی ہے تو وہ میں آپ کو یہاں سے اس کا لنک کپی کر دکھا دیتا ہوں تو یہ دیکھئے یہ والی تین ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی تو ان کو میں کرتا کیا ہوں آپ نے دیکھ نہیں ہے تو یہ جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا لنک میں دیکھ دوں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کس طرح یہ ویڈیو بنائی ہیں تو سب سے پہلے ہم اس ویڈیو کا لنک یہاں سے کاپی کرتے ہیں شیئر کے بٹن پر جا کے کوپی کے بٹن پر کلک کرتے ہیں اور واپس سے اپنی ویب سائیڈ میں آکے یہاں پر پر پیسٹ کر دینا ہے تو دیکھ تو ایڈ مور پر جب آپ کلک کریں گے تو اور بھی زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں پھر آپ نے دن پر کلک کر دینا ہے تو یہ دیکھئے آپ کی ویڈیو جو ہیں وہ یوٹیوب چینل بنایا ہوا تھا جس پہ میں کچھ جب ورک کرتا تھا آفٹر فیکٹ پر تو کوئی گرین سکرین وغیرہ کچھ جب میں بناتا تھا تو ایڈ ویڈیو اس پر اپلوڈ کر دیتا تھا تو یہ کچھ ویڈیو ہیں ہم نے اپلوڈ کر دی ہیں اب ہم نے یہاں پر اپلائی پر کر دی تو اپلائی پر جب کلیک کریں گے سیم وہی پراسیس ہے پھر سے آپ کے سامنے یہی پیج آ جائے گا اور جب یہ ریویو کر لیں گے آپ کو ای میل سنڈ کر دیں گے تو آپ پیریفائی کر لینا پھر اس کے بعد ایز کنٹیویوٹر ان کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں گے اور جو بھی آپ پکچر اپلوڈ کریں گے تو اگر اچھی ہوئی تو اپنے اپنے ساتھ جائے اس ویڈیو کو پلیز ضرور لائک کریے اور شیئر لازمی کرنا ہے تو اس کو لازمی اپنے شیئر کرنا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ اسلام علیکم دوستو امید ہے سب خیریت سے ہوں گے تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اکاؤنٹ بنانے کی سیریز چلی تھی پہلے ہم نے شیٹر سٹوک پر اکاؤنٹ بنائے پھر اڈاوب سٹوک پر اس کے بعد پھر آئی سٹوک اور ایمیجز پر اکاؤنٹ بنائے یہ ہماری پانچوی ویب سٹوک ہے آپ بتاؤں پر سرچ کر لینا ہے اس کے بعد گوگل میں اگر کہیں سے بھی کچھ نہ ملے تو آپ نے اس ویڈیو کے نیچے مجھے کومنٹ کرنا ہے تو میں اس پر ویڈیو بنا دوں گا یا جو بھی سلویشن نکلتا ہوا وہ میں آپ کو بتا دوں گا تو چلی سیکھ لیتے ہیں کہ اس ویب سیٹ پر اکاؤنٹ کیسے بناتے ہیں تو یہاں سے دیکھئے ہم گوگل کروی آپ یہاں پر یہ دیکھئے سیلنگ سیلنگ ویڈ علمے یہاں پر بھی آپ جا سکتے ہیں بکم آ کنٹری بیوٹر پر جب آپ کلک کریں گے تو آپ ڈائریکٹ اس ویب سیٹ پر آ جائیں گے لیکن اگر آپ یہاں پر گوگل میں ہم ٹائپ کریں گے علمے کنٹری بیوٹر تو یہ دیکھئے یہ ویب سیٹ ہمارے سامنے آ جائے گی اس کو ہم نے کلک کرنا ہے تو یہاں سے سیمپلی یہاں پر آکے آپ نے بکم آ کنٹری بیوٹر پر آپ نے کلک کر دینا ہے بہت اچھی ویب آپ نے فوٹوگرافر پر کلک کرنا ہے اگر وہ دو آپ کلک کریں گے تو آپ کم ملے گا اس کے بعد آپ نے اپنی بارے میں کچھ انفارمیشن دینا ہے ان چیزوں کے بارے میں بتانا ہے اس کے بعد اس پر کلک رکھنا ہے آپ نے اگری پر کلک کر 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 تو تو چلیے ہم اپنے ڈیٹے کو فل کر لیتے ہیں آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے اس طرح آپ نے ایمیل دینا ہے یہ ہر چیز فیک ہے کچھ بھی درست نہیں ہے میں نے ویسے پر لگا دی پاسفورڈ آپ نے دیکھ لینا ہے یہ سٹیٹیجی ہونی چاہیے پاسفورڈ کی پہلے آپ نے کوئی سپیشل کریکٹر پھر اس کے بعد بڑا لفظ یا چھوٹا لفظ اپنے پاسفورڈ کو سکیور بنانا ہے تو یہاں پر آپ نے ایڈریس دی 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 نا ہے آری فوٹوگراف اور آپ میں کچھ بھی لکھ ٹو آجائے گی پھر ٹاؤن سٹی یہ ہر چیزیں آپ نے یہ دیکھی ہے سٹیٹ پنجاب خود ہی اس نے ڈیٹیکٹ کر لیا پوسٹل کوڈ جو میں نے ایڈریس دی دی دیا تھا لاہور کا اس کے بعد پاکستان ہے پھر آپ پر کلک کرنا ہے کچھ آپ پر اپلوڈ کرنی ہے پہلے دکھانی ہے اور یہ دیکھ سب سے پہلا جو ہے پر کلک کرتے ہیں کلک کرنے کے بعد دیکھ دوستو آپ نے یہاں پر کیا سٹوک ہے سٹوک آپ کا ہے فوٹوگرافر آپ نے پر چیک کر دینا ہے اگر آپ ان میں سے کوئی اور بھی ایڈ کرنا چاہے تو لینی ہے اس کے بعد یہ دیکھ کوئلٹری کنٹرول تیسرا سٹیپ آئے گا تو یہ ویب سٹوک کو ریپلائی کریں گے وہ تین ویک سکتے ہیں اس سارے پروسس میں تو دوستو یہ تھی آج کی اس ویڈیو آپ کو امید ہے آپ کو سمجھ آگیا ہوگا کہ آپ نے اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے اب دوستو میں آپ کو سمپلی بتا دوں کہ اکاؤنٹ بنانا اتنا مشکل نہیں ہوتا سارا فوکس آپ نے ڈالنا ہے آپ نے اپنے کونٹینٹ پہ آپ نے اپنی پچھر جو کیسے سب سے زیادہ اچھی کلک کرنی ہے اس پر آپ فوکس ڈالنا اکاؤنٹ بڑی آسانی سے بنا سکتے ہیں اگر آپ کو انگلی پڑھنی آتی ہے تو جو وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں وہ چیزیں آپ کو دینی ہوتی ہیں لیکن جہاں پر آپ کو مسئلہ آرہا ہوگا وہ آپ نے کومنٹ میں بتا دینا ہے تو دوستو ملیں گے ہم ریجیکٹ ہو جاتی ہے تو ان سبی کے بارے میں ہم نیکس ویڈیو میں بات کریں گے تو ملتے ہم نیکس ویڈیو میں تب تک خدا حافظ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا کیا آپ بھی پریشان ہیں کہ فل ڈیٹیل سے بات کریں گے سارے جو فیکٹر ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے کون کون سے فیکٹر ہوتے ہیں جن کی وجہ سے پکچر ہماری ریجیکٹ ہو جاتی ہے تو اس ویڈیو کو آپ نے لاز تک دیکھنا ہے تو چلی یہ سیکھ لیتے ہیں تو یہ میرا شیٹر سٹوک کا اکاؤنٹ ہے ہم اپنے شیٹر سٹوک کے اکاؤنٹ میں اوپن ہیں تو یہاں سے یہ دیکھ کیا اس کے بعد دوبارہ سے میں اپلوڈ کی تو یہ اپرووڈ ہو گئی تو کیسے یہ میں اپرووڈ کی میں آج اس ویڈیو میں آپ کو ہر چیز کے بارے میں بتاؤں گا فل ڈیٹیل سے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں زیادہ تھا پھر بھی اس نے فوکس کی ریجیکشن میں ڈال دیا اس کے بعد نیچے نوائز فلم گرین یہ ہم چیزوں کے بارے میں ڈیٹیل سے دیکھیں گے اگر آپ ان میں سے کسی کے اوپر بھی کلک کریں گے تو اس کا ایک پیج کھل جائے گا جس میں آپ کو ہر فیکٹر کے بارے میں جیٹیل سے بتایا گیا ہے یہ دیکھئے یہ آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی پکچر کیوں ریجیکٹ ہوتی ہے اور یہ فوکس کے بارے میں اس نے ایکسپلین کیا ہے یہ دیکھئے اس کا لاک گول گول سا بنا ہو ہے یہ پوری طرح فوکس نہیں ہے ساری پکچر وہ تو فوکس ہے لیکن یہ پراپر فوکس نہیں ہے دیکھئے دور سے یہ پکچر ایسے لگ رہا ہے کہ بلکل ٹھیک ہے لیکن جب انہوں نے اس کو زوم کیا تو دیکھئے اس کے فیس پہ بلر بلر سا ہو رہا ہے یہ فوکس نہیں ہے یہ چیز ہے فوکس اب یہ چیز ہے اس کو یہ فوکس ہونا چاہیے تھا کیونکہ یہ آپ کے گریڈز میں آتی ہے اگر آپ اپنے کیمیرے کے گریڈز آن کریں گے تو یہ تقریبا نامی گریڈز میں آتی ہے تو یہ فوکس نہیں ہے یہاں سے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں تو آپ نے اس پیج پر آنا ہے اور فل ڈیٹیل سے اس کو یہاں سے ریڈ کر لینا ہے اس کے بعد یہ ایک اور پیج ہے جب جس بھی ایرر پر آپ کلک کریں گے تو اس ایرر کی آپ کو یہاں پر دیتیل دے دے گا کہ یہ کیوں اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ یہاں پر ہوتی ہیں تو یہ دیکھئے یہ نوائز کے بارے میں ہے اب اس پکچر میں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اتنی زیادہ اس میں نوائز موجود ہے اور ایک یہ نوائز فلم گرین جو ہے اس طرح کی پکچر جب آپ کی ہو جاتی ہے تو اس کو فلم گرین کہتے ہیں اور یہ بہت عجیب سی پکچر لگ رہی ہوتی ہے اور اب کچھ یہ پکچر آپ دیکھ لیں یہ پروپر فوکس نہیں ہے اور یہ دیکھیں دو سکائے ہے اس میں ملٹی کلرز بن رہے ہیں یہ یہ گرین ہو رہا ہے اور پھر یہ کچھ ریڈ ریڈ سا اندر اگر آپ دیکھ پا رہے ہیں تو اس کے بعد یہ دیکھیں یہ پکچر ہے اس کے کوالٹی جو بہت زیادہ لو ہے اور اب یہ دیکھیں یہ جیسے سکائے ہے اس میں دو تین کلر آرہے ہیں یہ سموتھ ہونا چاہیے لیکن یہ سموتھ نہیں ہے تو اس طرح آپ اس کے پیج پہ جا جب آپ ریڈ کریں گے ہر چیز تو آپ کو پروپر ہر چیز کے بارے میں سمجھ جائے گی کہ وہ کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں جن کو آپ دھیان میں رکھنا ہوتا ہے اپنی پکچر کو کلک کرتے وقت جب آپ کیمرا یوز آپ کے لیے کہ آپ کی پکچر کیوں ریجیکٹ ہوتی ہیں تو یہاں سے آپ کی جو بھی ریجیکشن ہوگی اس پر جب آپ کلک کریں گے تو جیسے جیسے آپ جو ہے وہ اپنا کام یہاں پر سٹارٹ کریں گے تو آپ کو پتا ہوگا کون کون سے فکتر ہوتے ہیں جو نارمل پکچر کو ایک پروفیشنل پکچر میں تبدیل کرتے ہیں یہ ساری ریزن ہے کسی بھی آپ لنک پر کلک کر کے آپ پیج پر جائیں گے اور آپ پیج کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں کیوں اس طرح پکچر ریجیکٹ ہو رہی ہے سب سے زیادہ جو ایشو آتا ہے وہ آتا ہے نوائز کا اور فلم گرین کا اور اس کے بعد اور فوکس کا آتا ہے یہ جو تین ایشو ہیں وہ سب سے زیادہ آتے ہیں کہ پکچر میں اکثر نوائز زیادہ ہوتی ہے جب ہم رات کو کلک کرتے ہیں یا پھر جو پراپر لائٹنگ نہیں ہوتی تو پکچر میں وہ آپ کی نوائز آ جاتی ہے اس کے بعد ایک اور ایشو ہوتا ہے جو ہے موشن کا جب اگر آپ موبائل سے پکچر کلک کرتے ہیں تو آپ پتہ ہی ہوگا کہ آپ ہارٹ بیٹ کی وجہ سے آپ ہاتھ جو ہے وہ وائیبریٹ کرتا ہے اگر آپ کو نہیں پتہ تو آج آپ پتہ ریڈ کرتا ہے زوم کر ہر چیز کے بارے میں تو پھر اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ موشن میں آ چکا ہے دوستو یہ تھے ریزن جن کی وجہ سے آپ کی پکچر ریجیکٹ ہوتی ہے آپ چاہیے کہ ان ریزن کو آپ آوائیٹ کریں اور آپ ٹرائپورٹ سٹینڈ کا فوکس کرنے میں اور اس کے بعد موشن سے کنٹرول کرنے میں آپ کی بہت زیادہ ہیلپ کرے گا اس میں ہم آوائیٹ پکچر کلک کر کے دکھائیں گے کہ کیسے آپ پکچر جو ہے وہ اپنے موبائل سے کلک کرنی ہے اسلام علیکم دوستو امید ہے سب خیریہ سے ہوں گے تو میرے پاس یہاں پر اوپو ایف الیون پرو ہے جس پر میں یہ پکچر آپ کے سامنے کلک کر دکھاؤں گا اور کچھ امپورٹن سیٹنگز کے بارے میں بات کروں گا ساتھ ہی ساتھ میں ویڈیو کے بارے میں بھی بتا دوں گا فیلحال کے لیے یہ سمجھ لیں کہ اس ویڈیو میں ہم پوری کیمرے کی سیٹنگز فوٹوگرافی اور ویڈیو گرافی کے لحاظ سے کریں گے تو ویڈیو کو آپ نے لاست تک دیکھنا ہے اگر ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو پلیس ابھی لائک کر دیں مجھے پتا ہے بعد میں ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کہیں اور چلے جائیں گے اور ویڈیو کو لائک کرنا آپ کو یاد نہیں رہے گا تو پلیس ابھی جا کے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستو کے ساتھ شیئر کریں تو چلیئے سیکھ لیتے ہیں دوستو ہم آ چکے ہیں اپنے موبائل میں اب ہم اپنا جو اوریجنل کیمرہ ہے وہ اوپن کریں گے تو یہ دیکھیں ہم نے اپنا کیمرہ جو اوپن کر لیا ہے تو میرے سامنے ایک ڈائری ہے اور ایک پینسل جو ڈائری کے اوپر پڑی ہوئی ہے تو یہاں سے ہم ہے یہ دیکھئے فوٹو موڈ میں تو یہ کیمرے کی میں آپ کو سیٹنگ بتا دیتا ہوں یہ اس طرح کیمرہ ہے یہ آپ کے پاس ہے فلیش لائٹ یہ تو سبھی کو پتا ہوگا اون کر لیں آٹو کر لیں اور اس کے بعد یہ دیکھیں ایچ ڈی آر ہے ایچ ڈی آر جو ہے اگر آپ اس پر کلک کر دیں گے اور اس کو اون کر دیں تو تو آپ کی پکچر جو ہے دوستو اس میں کلیریٹی بہت زیادہ ہوگی یعنی جو آپ کلیریٹی رکھتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ہوگی اور یہ دیکھیں یہ ایچ ڈی آر ہے اس کو ہم یہاں سے آن آف بھی کر سکتے ہیں تو فیلحال ہم آف کر آف آئی آئیکون گے اس کے بعد یہاں پر فیلٹر ہیں فیلٹر آپ کوئی بھی لگا سکتے ہیں آپ نے اپنی مرضی کا فیلٹر رکھنا ہے دیکھیں اب یہ نارمل موڈ پہ ہے جب میں نیکس فیلٹر کو چلاوں گا تو دیکھئے اس طرح کی پکچر آپ کے سامنے آجائے گی اس کے بعد یہ آپ جب آپ جو بھی پکچر آپ لے رہے ہوں گے اس پکچر کے حساب سے آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے یہ بہت زیادہ فیلٹر موجود ہیں اب یہ سب سے زیادہ تیز ہے تو اس طرح آپ نے اپنی پکچر کو کلک کرنا ہے اب نیکس ہم بات کرتے ہیں یہ تین ایرو بنے ہوئے ہیں جب اس پر ہم کلک کریں گے تو یہ مختلف سیٹنگ یہاں پر اوپن ہو جائیں گی دیکھئے فریم ہے تو یہاں سے ہم پکچر کا سائز ہوتا ہے اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس پر دوبارہ ہم کلک کریں گے اس طرح سے دور ہو جائے پکچر یا اس طرح کہ آپ دیکھ نے کو ملیں گے تو اب فیل حال کے لئے میں اس کو فل رکھتا ہوں یا اس کو یہ پر رکھ لیتے ہیں اس کے بعد یہ ٹائمر ہے یعنی آپ سیٹ کر جائیں گے پکچر کو اتنے سیکن بعد پکچر کلک ہو تو پھر کلک کلک کریں گے تو بلکل کوریک جو سائز ہے 48 میگا پکسل کا وہ یہ دے دے گا اس کے بعد ہم چلتے ہیں سیٹنگز میں سیٹنگز میں جانے کے بعد یہ چیزیں ہیں جو آپ کو چینج کرنی ہے یہ سے یہ والیم بٹن ہے اگر آپ والیم بٹن سے پکچر کو کلک کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے اس کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں آپ دیکھیں والیم بٹن سے والیم بڑھائیں گے یا پکچر کلک کریں گے شیٹر پر جب آپ کو ٹک رکھیں گے تو آپ کی پکچر کلک ہوگی اس کے بعد یہ زوم ہے کہ آپ زیادہ کرنے والا اور کم کرنے ایڈ کرنا چاہتے ہیں فلپ سیلفی ہے اس کو اون رہنے دیں تو میں جو آپ کو بتانے لگا تھا یہ دیکھیں یہ گریڈ ہے یہ آپ نے اون رکھنے ہے فوٹوگرافی میں بہت زیادہ کام آتے ہیں اس کے بعد یہ وٹر مارک آپ نے اوفی رکھنا ہے یہ ویڈیو ریزولیشن ہے ویڈیو ریزولیشن آپ نے جتنی آپ کے موبائل میں ہے وہ آپ نے فل رکھنی ہے اب یہ دیکھئے فل ایچ ڈی میں ہے اور اس کے بعد یہ 30 fps ہے یعنی اس کی جو ہے وہ فریم ریٹ جو ہیں وہ 30 ہیں تو یہ تھی کچھ سیٹنگز اب ہم بات کرتے ہیں ویڈیو میں تو ویڈیو بھی اس طرح سے آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی اس کے بعد یہ پورٹل ہے پورٹل میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ہے اگر میں اس پینسل کو پکڑتا ہوں اور اس پر میں کلک کرتا ہوں بیگرونڈ بلر ہو چکا ہے ایک صحیح سے نہیں ہوا تھا تو میں دوبارہ سے کرتا ہوں تو یہ دیکھیں آپ فوکس جو ہے وہ لاک ہو چکے ہے اب فرض کرے میرے ہاتھ سے یہ چیز گر بھی جائے لیکن یہ جہاں بھی جائے جب دوبارہ میں یہاں پر اس گے اور کلک کر کر دیں گے تو اب جو آپ پکچر لیں گے تو وہ بہت اچھی آئے گی اور بیگرونڈ بھی اس میں ریموو آئے گا تو یہ تھی کچھ چیزیں اب میں آپ گرین ری کی پکچر جو ہے وہ لے دکھاتا ہوں دیکھیں دوستو میں ایک نرسری میں آیا ہوں پکچر کلک کرنے کیونکہ یہاں پر گریم دی میں بہت پیاری پکچر آتی ہے تو اس طرح سے جب آپ اس کی ایک چیز کو فوکس کریں گے تو بیگرونڈ بلر ہو جائے گا پورٹل موڈ میں آپ اس کو فوٹو موڈ میں بھی جب آپ کلک کریں گے تب موسیقی موسیقی